نہ محرم لڑکی سے نفسانی واحشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے مرد جب بھی گالی دیتا ہے عورت سے شروع ہو کر عورت پہ ختم کرتا ہے اور وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی اچھا شوہر صرف اور صرف وہ ہے جس کی بی اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتے ہوئے اسے اپنے شوہر جیسا شوہر ملنی کی دعا کرے مرد عورت سے ادائے دوائے ہو والی اور وفائے کتوں والی چاہتا ہے عورت جب غیر مرد سے رابطے میں رہے اس سے بات کرتی رہے اس پر اعتبار کرے اپنے جذبات اس کے لیے خالص کر دے اسے سوچے اور بہت سوچے اس کے عارضوں کرے رات دن منتی کرے پھر ترہتے ہوئے اور روتی ہوئی چلی جائے تو اس ریلیشنشپ میں کسروار صرف عورت ہے مرد یہ سب ایفورٹ کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے عورت نہیں کر سکتی وہ تو اس کسور کا خمیازہ بکتے بکتے تنکے سی بھی حلکی ہو کر رہ جاتی ہے کسور عورت کا ہی سہی مگر مجھے مرد سے صرف ایک قلعہ ہے وہ عورت کو اس بے اختیاری کے مقام تک لاتا کیوں ہیں جہاں وہ تماشا بننے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے مرد عورت کا شکار کرنی کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چھولہ پہناتا ہے اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ رنگ میں آ جاتا ہے عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے جبکہ وہ بدلہ نہیں اپنے اصل مہی میں واپس آ جاتا ہے مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی ساخت پر دبا لگتا ہے اور اسے مٹانے کے لیے داڑی نہیں رکھ سکتی مرد اور عورت کی محبت میں جسم لازمی حصہ ہے اور یہ انسانی پترت کا تقاضہ ہے اور یہی اصل محبت ہے جو عورت سے محبت اس کے جسم کے بغیر کرنے کا دعوہ کرتا ہے وہ جوڑ بولتا ہے جب وہ عورت کے جسم کے حصول میں نکام ہوتا ہے تو شدتی جذبات میں اس محرومی کو پاک محبت اور پاک عشق کا نام دے کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اس محرومی اور نکامی کے ارتکاز کو بدلنے کیلئے وہ مذہب میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے عشق حقیقی کا نام دیتا ہے من پسند شخص کا کوئی متبادل یا بیک اپ نہیں ہوتا ہے نہ خواب و خیال میں و نہ زمین و اسمان میں اس عورت کے بدنصیبی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جسے کوئی مرد تحریحان اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے